ویلکم ٹو ویب ایکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو مس ایکسل 2021 میں ٹین ایمپورٹنٹ شورٹ کٹ کیس کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہوں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پر کچھ یہ ڈیٹا ٹائپ کیا ہوا ہے اب آپ اس ڈیٹا میں کچھ کولمز یا کچھ روز انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو کی بورٹ کے ذریعہ آپ یہ کولمز اور روز کس طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ آپ نے یہاں پر یہ سبجک ٹائپ کیا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں پر کچھ کولمز چاہی ہیں تو آپ نے کولمز کس طرح سے انزرٹ کرنے ہیں آپ نے پہلے اس کولم کو کمپلیٹ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ جیسے ہی آپ کی بورٹ سے پلس کی کی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کولم انزرٹ ہو جاتا ہے پھر سے کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ پلس کی کی پریس کریں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کولم انزرٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ کولمز ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹرول کے ساتھ یہاں پر مائنس کی کی پریس کرنی ہے اس طرح سے پھر سے کنٹرول کے ساتھ مائنس کی کی پریس کریں تو یہ دیکھیں آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر columns insert بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ row insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس complete row کو select کرنا ہے کرنے کے بعد کی بورٹ سے کنٹرول کے ساتھ پلس کی کی پریس کریں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس row insert ہو گئی ہے ایک بار پھر کرتے ہیں آپ کنٹرول کے ساتھ پلس کی کی پریس کریں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ rows بھی insert ہو جاتے ہیں اب آپ یہ rows delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹرول کے ساتھ منس کی کی پریس کرنی ہے تو اس طرح سے یہ row delete ہو جاتی ہے پھر سے کنٹرول کے ساتھ منس پریس کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس rows بھی delete ہو چکی ہیں نیکسٹ کی ہمارے پاس ہے کہ آپ کسی سیل میں رہتے ہوئے یہاں پر insert date کرنا چاہتے ہیں کہ current date جو ہے وہ آپ کی یہاں پر insert ہو جائے تو آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ آپ نے semicolon پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ کنٹرول کے ساتھ semicolon پریس کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس اس سیل میں date insert ہو جاتی ہے نیکسٹ کی آپ کے پاس ہے time insert کرنے کی کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے کسی بھی سیل میں time insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ اور کولن کے کی پریس کریں گے جیسے ہی آپ کنٹرول شفٹ اور کولن کی کی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس current time بھی insert ہو جاتا ہے نیکسٹ شوٹ کی ہمارے پاس ہے format cell کی کہ آپ کسی بھی سیل کو format کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ اس سیل میں format کا dialogue box open کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سیل پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کنٹرول کے ساتھ one پریس کرنا ہے جیسے آپ کنٹرول کے ساتھ one پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس format کا dialogue box open ہو جاتا ہے اس کے علاوہ next کی ہمارے پاس ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے column select کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ یہ marks complete column select کرنا چاہتے ہیں آپ نے marks کے سیل پہ click کیا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کنٹرول کے ساتھ جیسے space bar پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں complete column select ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے اس row کے سیل میں click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر shift کے ساتھ space bar پریس کرنی ہے جیسے ہی آپ shift کے ساتھ space bar پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس complete row بھی select ہو جاتی ہے next short کی ہمارے پاس ہے کہ آپ کسی بھی سیل میں commit add کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس سیل میں commit add کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سیل پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد shift کے ساتھ F2 پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس commit add ہو جاتا ہے اس طرح سے پھر سے کرتے ہیں ایک بار جیسے کہ آپ نے یہ marks والے box میں یہاں پہ سیل میں comment add کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں کرنے کے بعد shift کے ساتھ F2 پریس کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ comments add کر سکتے ہیں تو یہ تھی وہ 10 most important shortcut keys جس کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں اگر میرے اس lecture سے آپ نے کچھ نیو سیکھا یا لرن کر پائے تو اسے like and share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے good bye